ایک بڑی خبر جلدی سے بتا دیں حماس کے خلاف آئیڈی ایف آئی فورس کا ایکشن دیکھنے کو ملا ہے آئیڈی ایف نے ایف فورس کے جوابی حملے کا ویڈیو جاری کیا ہے حماس لڑاکوں پر آئیڈی ایف کے حملے کا ویڈیو جاری کیا گیا ہے آئیڈی ایف کے حملے میں کئی حماس لڑاکیں مارے گئے ہیں تو ایک اور بریکنگ نیوز آپ کو بتا رہے ہیں اور دیکھیں ایک بہت بڑا بیان سامنے آیا ہے فلسطین کے راشپتی کا جنگ کے بیچ فلسطین کے راشپتی محمود عباس کا بڑا بیان فلسطینیوں کا پرتندیتو نہیں کرتا حماس دونوں پکشوں کے بندیوں کو ریہا کیا جائے محمود عباس نے حماس کی کارفائی پر بھی سوال اٹھائیں ہیں یہ بڑا بیان ہے جنگ کے بیچ محمود عباس فلسطین کے راشپتی یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں دنیا کو کہ عام فلسطینیوں کو ریپریزنٹ نہیں کرتا ہے حماس ہمارے ساتھ امبیزڈر ترپارٹی موجود ہیں امبیزڈر ترپارٹی اس بیان کا کتنا اثر پڑے گا یعنی حماس نے جو بھیشن بربر حملہ اسرائیل کی سرزمین پر کیا اس سے ایک طرح سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ عام فلسطینیوں کو ریپرزنٹ وہ کرتے ہیں حماس نہیں دیکھیں ابھی نہیں بلکہ تین دن پہلے بھی محمود عباس کا ایک بیان آیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایسے ٹائم میں رہ رہے ہیں جب ایک دھر دکھنی ایسی سمسیا کا سامنا کر رہے ہیں جس میں ایک اور دھر دکھنی اسرائیل ہے اور دوسری اور حماس ہے جو کی ٹوٹل ہی آنریلائیبل ہے آنریزنےبل ہے دوہزار ساتھ سے ہی تو انہوں نے تو ابھی بھی پھر سے دوسری بار انہوں نے حماس سے اپنے کوئی ڈسٹنس کر دیا ہے اس کا پریڈام یہ ہوگا کہ جو دوسرے دیشوں میں فلسٹین کے سمرتھن میں وہ ہو رہے ہیں اندولن ہو رہے ہیں یا پردرشن ہو رہے ہیں وہ کم ہو جائیں گے کیونکہ فلسٹین پہلے سی سمجھانے کی کوشش کرتا رہا ہے اور ہم نے بھی اپنی فارن پالسی میں ہم نے بھی اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ ہم حماس کے خلاف ہیں فلسٹین کے نہیں ہیں حماس اور فلسٹین الگ الگ انٹیٹیز ہیں اس معاملے میں تو میرے خیال سے اس سے تھوڑا سا تھوڑا سا وہ ہونے کی معاملہ تھوڑا سا کونڈ ڈاؤن ہونے کی امید ہے اور تب تک امید یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے گاجہ پٹی پہ اپنا گراؤنڈ آپریشن شروع کر دے گا دیکھیں حماس کو کہیں باہر سے ایران ہو یا کچھ ہو جتنا ملا ہے گولہ بارود اس سے آگے کہیں ملنے کی امید ہے بالکل تو حماس کے پاس بھی گولہ بارود جلدی ہی ختم ہو جائے گا اور ان تمام سمی کرنوں کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ سٹوڈیو سے لگاتار ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ بھی وشلیشن کر رہے ہیں سٹریٹیجک وار روم میں بھی ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں اور وار زون میں ہمارے دو جاباز ریپورٹر بھی لگاتار بنے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ